اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الی السلاة فاغسلوا وجوہکم وجوہکم وعیدیہکم الی المرافق ومسہو برعوسکم وعرجلکم الی القعبین وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَتَّحَرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَاءً وَلَا سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَهَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاعًا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا فَمْسَهُ بِوَجُوهِكُمْ وَعَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَاجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُوا لِيُتَّاحِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاقَهُ وَمِيْسَاقَهُ الَّذِي وَسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعَتَعْنَا وَاتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے ناظرین آپ کے سامنے سورہِ المائدہ کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر چھے اور سات کی تلاوت کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خطاب کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کے اوپر ایمان کے اہد کے اوپر قائم ہوئے ہیں فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر اللہ کے رسول پر آخرت پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے جب تم صلاحات کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ اپنے مو اور ہاتھ کونیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو مٹی سے کام لو بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے مو اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں مشکل نہیں بنانا چاہتا تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تم پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے شاید کہ تم شکر گزار بنو فرمایا فرمایا اللہ نے تم کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں غور کرو be conscious of that احساس کرو اس کا اور اس پختہ اہد اور پیمان کو اس اہد کو اور اس وعدے کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور عطاعت قبول کی اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے اللہ تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور کوئی چیز تمہاری اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یسرب میں جس کو مدینہ تر رسول کہا گیا بعد میں مدینہ تر رسول کے نام سے مشہور ہوا اس میں آ کر اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالی اور اس معاشرے میں ایک ایک چیز کا خلاصہ کیا گیا کھانے کا پینے کا رہنے کا چلنے کا پھرنے کا ازدواجی تعلقات کرنے کا صلاحات کا طریقہ بتایا گیا گویا زندگی کے تمام معاملات پر واضح اور صاف ہدایت دی گئی اور فرمایا گیا کہ تم اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہو اللہ کے لئے صلاحات ادا کرنے کو کھڑے ہو تو اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم مسا کر لو پاک مٹی پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں اور مو اور سر کے اوپر سے اس لئے اللہ مشکل نہیں چاہتا لیکن وہ آزمانہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اہد میں جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے اس کی بندگی کا اہد جو کیا ہے شرک سے اور تفرق بازی سے اور اللہ کے نافرمانی سے بچنے کا جو اہد کیا ہے اس کے اوپر کس حد تک قائم رہتے ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کی سمجھ اور اس کا مطالعہ کریں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں سرخرو ہو سکے اور ہم دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں اور آخرت میں عزت کا مقام پھائیں اور اللہ تعالی وہ ہستی ہے جو ہمارے دنوں کے احوال تک جانتا ہے اس لیے ہماری جو بھی نیت ہے حدیث میں جو آیا ہے کہ انسان کے آمال کی بنیاد اس کی نیت کے اوپر ہے اقول قول حازہ استغفر اللہ لی و لکم و سائر المومنی